یاد کریے بیچ ادمرم جی اکیلے نہیں ہے اس دیش میں جن پر ایف آئی آر درج ہوئی ایک لمبی لسٹ ہے اور یہ لمبی لسٹ میں اگر آپ کو ان میں سے کچھ نام بتاؤں اکھیلے شیادف جی پر مقدمہ درج کیا گیا وہ بھی پکش کے نیتہ ہیں سوشری مایاواتی جی پر مقدمہ درج کیا گیا ویر بھدر سنگھ جی پر مقدمہ درج کیا گیا ڈی کے شیو کمار جی پر مقدمہ درج کیا گیا بھوپیندر سنگھ ہڈا جی پر مقدمہ درج کیا گیا راج تھاکرے پر مقدمہ درج کیا گیا کملنا جی کے پورے پریوار پر مقدمہ درج کیا گیا شری احمد پٹیل کے پریوار پر مقدمہ درج کیا گیا ریونت ریڈی جو ہمارے فارمر ایم پی ہیں اور کارکاری ادھکش ہیں ان پر مقدمہ درج کر لیا گیا ایچڈی ریوننا جو پورو پردھان منتری کے بیٹے ہیں ایچڈی دیوے گوڑا کے ان پر مقدمہ درج کیا گیا فاروق عبداللہ جی ششی تھرور ممتہ بینر جی جی گولام احمد میر جی عمر عبداللہ جی اور اب تو آپ لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا پرنوے روی جی اور ان کی دھرم پتنی سنجیب بھٹ راگو بہل ایک لمبی لسٹ ہے اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب یہ اروپی بھارتی کوئی بھی اروپی بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ پھر گنگا میں نہا کر پویتر ہو جاتا ہے مکل روی جی پر مقدمہ درج کیا گیا ان کی گرفتاری کی کوشش کی گئی جب بھارتی جنتہ پارٹی میں گئے تو مجھے بتایا گیا ہے آپ ویریفائی کریے گا یہ صحیح ہے کہ نہیں کہ ان کو سی بی آئی نے کلین چٹ دے دی اور یہ کوئی اکیلا کیس نہیں ہے اسی پرکار سے جو اور بھی کئی ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی اسی پرکار کا ویوہار کیا گیا جب آپ بھارتی جنتہ پارٹی میں چلے جاتے ہیں رانے صاحب ان کی گرفتاری کے لیے پولیس بھیجی گئی پر جس دن وہ بھاج اپا میں شامل ہوئے اس کے ایک مہینے بعد مجھے بتایا گیا کہ انہیں بھی کلین چٹ دے دی گئی اسام کے ایک منتری ہیں ان کو پہلے کئی پرکار کے لوئی برگر اور کئی کیسز میں سمنز ایشو کیے گئے اور جس دن وہ بھاج اپا میں چلے گئے اور بھاج اپا کے لیے کام کرنے لگے ان کو بھی کلین چٹ دے دی گئی یہ بڑا اچھا سنیوگ ہے دو راجے سبا کے ایم پی ہیں ان پر پانچ ہزار کروڑ کے بھرسچچار کا آروب بھاج اپا نے لگایا پرنتو جس دن وہ دیش کے سمیدان کو ردی میں پھینک کر بھاج اپا میں شامل ہو گئے اس دن سے وہ دودھ کے دھلے ہو گئے اور ساری کارواہی بند ہو گئی آپ جانتے ہیں آپ نے حال میں ہی دیکھا یہ بڑا اچھا سنیوگ ہے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی میں چلا جاتا ہے پھر وہ اس دن سے گنگا میں دھل کر ساف ہو جاتا ہے دوستو پچھلے دو دن میں پورے دیش نے ٹیلیویزن چینلز کے مادیم سے پرجا تنتر کی دن دہاڑے اور کبھی کبھی رات کو بھی ہتیا ہوتے دیکھی کیونکہ موزودہ بھاج اپا سرکار ایڈی اور سی بی آئی کو اب ویقتیگت بدلہ لینے والی ایجنسی میں انہوں نے تبدیل کر دیا ہے جس گفلت سے جس پوروہ گرہ سے بدلہ ویقتیگت بدلہ لینے کی جس بھاؤنا سے پورو ویت منتری اور دیش کے پورو گرہ منتری اور سانسد شریپی چیدنبرم کو گرفتار کیا گیا اس میں سے موزودہ سرکار کے ویقتیگت بدلہ لینے کے لیے کسی حد تک بھی گر جانے کا سیدھا سیدھا سبوت ساف ہو جاتا ہے آج جب دیش کی سرکار آج جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دیش میں بھینکر مندی کا حل ڈالنے میں فیل ثابت ہوئی ہے آج جب چاروں طرف نوجوان ہو یا مدھیم آئیو کے کرمی ہو بڑے سے بڑے کرمی سے چھوٹے سے چھوٹے کرمچاری کی لاکھوں کی سنکھیا میں روزگار اور نوکریہ جا رہی ہیں آج جب ہمارا روپیہ ایشیا کی ورسٹ پرفارمنگ کرنسی بن گیا ہے اور پردان منتری کی آئیو کو پار کر بہت آگے چلا گیا ہے آج جب دیش کا ہر سیکٹر مندی کی مار جھیل رہا ہے اور فیکٹریہ ویپار اور بزنس سب کے سب پر تالہ بندی ہو رہی ہے تو ایسے میں دیش کا دھیان بانٹنے کے لیے ایک ڈیسپریٹ موڈی سرکار نے پچھلے دو دن میں ایک نیا سوانگ اور ڈراما رچا حالانکہ بی جے پی کی پروپگینڈا مشین اور کچھ میڈیا کے ساتھی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے دباب سے پرباویت ہیں کئی پرکار کا مدھیا پرچار کرنے میں لگے ہیں پر پانچ یا چھے تتھے مہت پورن ہیں اور دیش کو انہیں جاننا چاہیے پہلا نہ تو شریف پیچ دمبرم اور نہ ان کے بیٹے پر آئین ایکس میڈیا کیس میں کوئی اپراد درج ہے یہاں تک کی ایف آئی آر میں بھی فائنینس منسٹری کے اوفیشلز کی چرچہ ہے شریف پیچ دمبرم کا کہیں بھی اس میں حوالہ نہیں دوسرا پی چدمبرم جی کے بیٹے کارتی چدمبرم جی کو سی بی آئی اور ایڈی نے اور چدمبرم صاحب کے ہر نواز پر چار بار ریڈ ڈال چکے لگ بگ بیس بار سے ادھک وہ اور ان کے پریوار کے صدد سے ایڈی اور سی بی آئی کے سمکش پیش ہو چکے پرنتو آج تک بھی تفتیش کرنے والی ایجنسیا ایک شبد جس سے ان کا اپرات ثابت ہو ثبوت کا ایک شبد بھی وہ جنتا کے سمکش پیش نہیں کر پائے تیسرا سب جانتے ہیں کہ یہ کیس دو ہزار سات آٹھ کا ہے یعنی بارہ سال پرانا بارہ سال کے بعد دو ہزار انیس میں گرفتاری کا اوچتے ہی کیا ہے وہ بھی جب چھ سال سے موڈی سرکار بھاج اپس سرکار نے پورا جور لگا لیا پرانتو سبوت کا ایک کترہ بھی وہ نہیں لا سکے اور ایک کمال کی اور بات ہے جس نے ویدیشی نیویش کی پرمیشن دی وہ ہے فورن انویسٹمنٹ پرموشن بورڈ جس میں چھ سیکریٹری تھے ایک ربی آئی کے گورنر تھے ایک کمپیٹیشن کمیشن آف انڈیا کے چیئرمن تھے آج تک ان میں سے کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی اور جس کمپنی پر آروپ ہے کہ وہ ویدیشی نیویش لے کر آئے اس کمپنی کے بھی کسی ادھکاری کی گرفتاری نہیں ہوئی یہ بڑا اچھا طریقہ ہے جس کے خلاف جرم کا آروپ ہے اسے بھی نہیں پکڑا اور جنہوں نے انہیں انومتی دی آج تک آپ نے انہیں بھی نہیں پکڑا آپ نے کیول شری پی چی دمبرم کو پرتاڑت کرنے کے لیے اور پورے دیش میں ایک میڈیا ٹرائل کا ڈراما بنانے کے لیے چالیس ورش سے دیش کی سیوہ کر رہے پورو ویت منتری اور پورو گرہ منتری کو گرفتار کر لیا کیا یہی اب اس دیش کا پرجات انتر اور نیائے بچا ہے حالان کی بھارتی جنت پارٹی کئی شریف پیچ ادنبرم کو گرفتار کرنے کا نا سبوت ہے نا آدھار کیول ایک ایسی مہیلہ کا بیان ہے جو خود اس معاملے میں دوشی ہے اور جو آج جیل کی سلاکھوں کے پیچھے کئی سالوں سے ہے کیونکہ ان پر عاروپ ہے کہ انہوں نے اپنی پتری کا قتل کیا ہے اور اپروور بننے کی سٹیٹمنٹ بھی جب وہ جیل میں بن تھی تو وہیں سے دی گئی ہے ایک ایسے بیقتی کے بیان کے آدھار پر ایک چالیس ورش سے دیش کی سیوہ کر رہے نیتا کو گرفتار کرنے کا اوچتہ ہے اس کا اس کا آنکل ان دیش سوم کرے گا شری پیچ دمرم ایک جانے مانے ارد شاستری بھی ہیں اور راج نیتگی بھی سپریم کوٹ کے سینئر ایڈووکیٹ بھی نہ انہوں نے کبھی قانون کی اویل نہ کی نہ سمیدان کی اویل نہ کی اور نہ ہی تفتیش کرنے والی ایجنسیوں شری پیچ دمرم کے خلاف کوئی ثبوت ایجنسیا نہ پیش کر سکی ایف آئی آر میں ان کا نام نہیں ہے آروپ پتر سرکار دائر نہیں کر پا رہی کیونکہ آروپ پتر دائر کریں گے تو ثبوت دینا پڑے گا ثبوت ہے نہیں پانچ سال سے جادہ تفتیل کرنے کے بعد بھی جب کوئی آروپ پتر نہیں دائر کیا گیا تو بات صاف ہے کہ اور وہ صاف کیا ہے کہ چیدنبرم جی کا اپراد یہ ہے کہ وہ دیش کو لگاتار آگاہ کرتے ہیں کہ بھارت کی ارث ووستہ غلط لوگوں کی گرفت میں ہے اور اسی اپراد میں انہیں گرفتار کر لیا گیا دیش کے ہر کونے سے آرث بربادی کی خبریں آ رہی ہیں اور اب تو کسانوں کے ساتھ ساتھ ادیوک پتی بھی آتم ہتیا کرنے لگے دیش کے بڑے ادیوک پتی بھی آج سامنے آ کر یہ کہتے کہ اگر وہ سرکار کے خلاف آواج اٹھائیں تو انکم ٹیکس اور ایڈی سے انہیں فون آ جاتا ہے بھارت کی لوٹ بھارت کی لوٹ کے پاپ میں ساتھ دینے والوں کو بھاج پتی اور ان کے خلاف آواج اٹھانے والوں کو بھاج پتی کر رہی ہے لوگوں کی آواج بند کر دی جائے گی جن کی آواج بند نہیں کر سکتے ان کو بند کر دیا جائے کیا بھارت جنت پارٹی کی سرکار کو چیدمرم جی کے سوال اٹھانے کے طور طریقے سے پریشانی ہے کیا سرکار ان کے پرشنوں سے پریشان ہوتی ہے اور نیرутر ہوتی ہے دیش کی آرث دردش پر جب ایک ویت منتری کے طور پر وہ سوال اٹھاتے تھے تو سرکار کی ساخ کو بٹا لگتا تھا اور لگتا ہے کہ سرکار ڈوپتی ارث ویوستہ ڈوپتا روپیہ بند ہوتے ویوسائے بند ہوتے بزنسز بند ہوتی فیکٹری اور لاکھوں کروڑوں کی سنکھیا میں جاتی نوکری ان سے بچنے کے لیے اب ایک پورو ویت منتری کی گرفتاری کے نہ جھوکا سکتا نہ چھوپا سکتا ستی میب جیتے